اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی آواز نمسکار کنزیومر اڈا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرانس فیٹ نہیں چلے گا ٹرانس فیٹ جیہاں یہ شبد آپ نے ضرور سنا ہوگا اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن کچھ بھی کھانے سے پہلے چاہے وہ پیکج فوڈ ہو یا کھلا ہوا کھانا ہو کیا آپ نے کبھی سوچا یا دیکھا ہے کہ اس کھانے میں ٹرانس فیٹ کی ماترہ کتنی ہے شاید نہیں ہم ایسے کوئی یہ نہیں کرتا لیکن دھیرے دھیرے یہی ٹرانس فیٹ ہمیں بیمار کر سکتا ہے انفیکٹ کر دیتا ہے اسی لئے اب فہسائی یعنی بھارت کے فوڈ ریگولیٹر نے فرمان جاری کیا ہے کہ کسی بھی طرح کے کھانے میں ٹرانس فیٹ کی ماترہ دو پرسن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نیم لاغوں ہونے میں تو ابھی وقت ہے اگلے سال ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ دھیان دلانا ضروری ہے کہ ٹرانس فیٹ آپ کو اور خاص طور پر آپ کے بچوں کو کیسے اور کتنا نقصان پہنچا رہا ہے تو آج کنزومر اڈڈا میں اسی پر ہوگی بات ہوں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ایک خاص میمان ٹائٹیشن اور نیوٹریشنسٹ منیشہ چوپڑا سی ڈی ای ای ایس اسپتال کے ڈائیبیٹولوجس ڈاکٹر ڈی راجدیو پاترو اور سیمیوسا فوٹ کی ڈریکٹر اش انشل والے چاہ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے تو شروعات کرتے ہیں اور میں ڈاک ساب سے ہی شروعات کرتا ہوں کہ ڈاک ساب ٹرانسفیٹ کے بارے میں ہم سنتے بہت کچھ ہیں جانتے بھی ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن پریکٹس میں نہیں آتا تو ہم تھوڑا ٹیکنیکلی آج سے سمجھنا چاہیں گے کہ ٹرانسفیٹ ہوتے کیا ہیں اور کیسے نقصان کرتے ہیں ہمیں بلکل صحیح کہا سار بیسیکلی دیکھئے ٹرانسفیٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اگر ہم کوئی فیٹی چیز کھاتے ہیں بیسیک فیزیولوجی ہے کہ کوئی فیٹی چیز ہم کھاتے ہیں تو لیور ہماری سٹیملیٹ ہو جاتی ہے کولیسٹرول بنانے کے لئے مضبور ہو جاتا ہے تو جب یہ ٹرانسفیٹ ایک خطرناک کامپننٹ ہے جو ہماری لیور کو سٹیملیٹ کر دیتی ہے کولیسٹرول بنانے میں جب وہ ادھیک ماترہ میں کولیسٹرول بنتا ہے تو ہماری جو خون کی نلیاں ہیں ان نلیوں کے اندر جا کے چپکتی ہے جیسے ہم کبھی کوئی ہارٹ پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ایل ڈی ڈی ڈ کی ماترہ کفی کم کرنا چاہیے ورنہ وہ آٹریس جو خون کی نلیاں ہیں ہارٹ کے اندر دل کے اندر اس کو وہ چوک کر دیتا ہے اور ہارٹ اٹاک کی رسک بڑھاتی ہے جی آپ نے بلکل صحیح کہا ٹرانس فیٹ بہت خطرہ ہوتا ہے ہارٹ کے لیے برین کے لیے اور ڈائی بیٹیس کے لیے اور آپ کو پتا ہے ڈائی بیٹیس بڑی تیجی سے بڑھ رہی ہے خاص کر ایسین کنٹریز میں کیونکہ ہماری یہ ٹرانس فیٹ ہمارے باڈی میں ڈیپوزٹ ہوتے 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 ہمیں اوبیسٹی کے اور لی جاتی ہے جب ہماری ایبڈومینل سائز بڑھتا ہے پیٹ کی سائز بڑھتی ہے تو اتنا ہمارا خطرہ بڑھ جاتا ہے رائٹ تو منیشہ جی ڈاک صاحب نے تو ٹیکنیکلی ہمیں بتا دیا کہ ٹرانس فیٹ کیا ہوتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے شریر کے ساتھ اب یہ بتائیے کہ کھانے پینے میں ٹرانس فیٹ کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس کیسے کہ ہم نے بھجیے تلے ہوئے کھالی ہے وہ ٹرانس فیٹ ہو گیا چپس کا پاکٹ کھالیا وہ ٹرانس فیٹ ہو گیا ہر چیز میں ٹرانس فیٹ ہے اس کی ماترہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ کتنا لے رہے ہیں نمستے دیکھیں ٹرانس فیٹ منیمم ساری ہی چیزوں میں پایا جاتا ہے چاہے وہ دودھ میں ہیں چاہے وہ آپ ریڈ میٹ لے لیجئے ان میں تھوڑے پرکار کے ٹرانس فیٹ سبھی میں ملتے ہیں پر جو ہانیکارے ٹرانس فیٹ ہے وہ جب آپ کسی بھی چیز کو تل دیتے ہیں فرائیڈ فوڈ ہو گیا یا آپ ہائیڈروجینیٹڈ جن کو فوڈ کے اندر آپ ویجیٹیبول آئل کے اندر ملتا ہے پیکٹ فوڈ میں ملتا ہے اس کے اندر ٹرانس فیٹ کی جو تلنا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹرانس فیٹ آپ کو اینیمل پروڈکٹس میں بھی ملتا ہے پر وہ اتنا ہانیکارک نہیں ہوتا جتنا کی آپ کسی بھی چیز کو تل دیتے ہیں ویجیٹیبول آئل میں جن کو آپ آئل کو آپ ہائیڈروجینیٹ کر دیتے ہیں وہ سالیڈ سے اس کو لکھوڈ سے سالیڈ میں کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے ٹرانس فیٹ کی تلنا باقی چیزوں میں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے فرائٹ فوڈ میں تو منیشہ جی جنرل کنسپشن ہے میرا بھی یہی ماننا ہے تو آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گی کیا ایک ہی تیل کو بار بار گرم کرنا اس میں پھر سے دوسری تیسری چوتھی بار چیزوں کو تلنا یہ بھی ٹرانس فیٹ کو بڑھاتا ہے ہاں جی بالکل دیکھئے پہلے تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کون سا تیل استعمال کرے اگر آپ کنولا آئل استعمال کرتے ہیں پینٹ آئل استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹرانس فیٹ نہیں ہے اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ایک بار تو یہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی تیل کو بار بار اس کے میلٹنگ پوئنٹ سے اوپر لے جا کر بوائلنگ پوئنٹ سے اوپر لے جا کر تو وہ پہلے ہی ٹرانس فیٹ آپ کے لئے ویجیٹیبل آئل میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اگر آپ اس کو بار 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 اگر آپ اس کو ماترہ میں بار بار کنزیوم کرتے رہیں گے تو وہ آپ سوچئے کہ آپ کے شریر کے اندر وہ جا کے کتنا نقصان دائق کر دے گا اگر آپ کو استعمال کرنا بھی ہے تو آپ نے ایسے تیل کا استعمال کرنا ہے جس میں ٹرانس فیٹ آئل نہیں ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا پینٹ آئل ہو گیا کنولا آئل ہو گیا رائز برین آئل ہو گیا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پر وہ بھی ایک بار تو اب ہمیں انشل صاحب یہ بتائیں گے کہ دیکھئے اب جو ہوتیل انڈرسٹی ہے یا کوئی بھی جہاں پر کمرشل ہی فوڈ بن رہا چاہے وہ پاکڈ فوڈ ہے چاہے اوپن فوڈ ہے تیل کیونکہ آپ کو ساری چیزوں کو کمرشل اینگل سے بھی دیکھنا ہوتا ہے تو کیا ایسا پاسیبل ہے کہ آپ تیل کا استعمال صرف ایک ہی بار کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو ہٹا دیں گے نہیں تو دام بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور دوسرا یہ کیا جیسے جو منیشہ جی بتا رہی ہیں انہی تیلوں کا استعمال ہوتا ہے جن میں ٹرانس فائٹ کی ماترہ یا تو نہیں ہے یا بہت کم ہے نمستے تو ہم لوگ سواگت کرتے ہیں اس بدلاف کا with the help of technology اور innovative ideas کے مدد سے ہم لوگ اس کی طرف بلکل work کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ 2022 سے پہلے ہی اس کا اچھا solution نکل سکے اور ہم گراہ کو ایک pastry اور healthy product دے سکیں وہ تو ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے فسائی یہ جو لاری لیکن میں نے تو جنرل پریکٹس کی بات پوچھی آپ سے انشل جی کہ عام طور پر کیا کیا جاتا کیونکہ ہم تو جتنا جانتے ہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک بار تلا اور وہ تیل آپ فیک دیں گے وہ تیل کم سے کم گھر میں بھی نہیں ہوتا تو ہوتیل میں اس کی بہت ضرورت ہے ہم نے سہمیوسا کے اندر ایک نیا کونسپ لائے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے سموسے کو بنا سکتے ہیں right from choosing the dough and آپ سموسے کو بیک کر سکتے ہیں ہم آئل فری سموسا کنزیومر کے لئے لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہم ہنڈیڈ پرسنٹ آئل کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور کنزیومر کو بیک سموسا دیتے ہیں تو ڈیفرنٹ انویشن آئیڈیاس کے تھرو ہم بلکل اس کے طرف بڑھ سکتے ہیں تو آنجل صاحب ایک بیک سموسا یا فرائیڈ ائر فرائیڈ سموسے کی قیمت کیا ہوتی ہے بیک سموسا کی قیمت ہم roughly اگر ہمارے یہاں پہ around 49 روپیز سے سٹارٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم two pieces serve کرتے ہیں کنزیومر کے لئے پر ہم we don't charge ہم لوگ بیک کرنے کے یا فرائی کرنے کے we don't charge any extra ہم اس کے لئے کوئی extra customer سے charge نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چلیے آپ ایک اچھا initiative لے رہے ہیں لیکن ڈاکس صاحب بس یہی بات ہے کہ انشل اپنی اپنی شاپ پر اپنے انسٹیوٹ پر ایک بڑیہ فرائیڈ سموسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی ائر فرائیڈ ہے یا پھر وہ بیکڈ ہے لیکن 49 روپیز کے کاؤسٹ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پہ ایک سموسا خریدنا چاہیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہزاروں لاکھوں دکانے ہیں دیش کے اندر جائیں دس پندرہ بیس روپے میں آپ کو pair of سموسا مل جاتا ہے اور اصلی دکت وہی ہے کہ وہاں پر نہ فسائی کا کوئی control ہوتا ہے ڈائریکٹ نہ کوئی چنتہ کرتا ہے اس بات کی بلکل صاحب آپ کی بات کافی practical بات ہے آپ نے practical بات ریج کیا کیونکہ اس دیش میں بہت کٹیگری کے لوگ ہیں جہاں پہ affordability کی matter کرتا ہے جہاں سوست کی بات آ جاتی ہے ہمارے پاس جب patient آتے خاص کر diabetes جو پہلے جمعانے میں کہا جاتا تھا کہ بہت effluent لوگوں میں ہوتی ہے لیکن آج کل ایسا کچھ نہیں رہا وہ اب ڈائیویٹیس ہرے کو ہو رہا ہے اب سووے پتا ہے کہ ڈائیویٹیس کا مین ریجن ہے مٹاپا ہونا تو اگر ہم اس بات پہ جاتے ہیں جیسے ساموسا کی بات اٹھی ہے دیکھئے اس دیش میں بہت سارے ٹریڈیشن ہیں بہت سارے کلچرز ہیں سوشی اکنمک سٹارٹس ہے اور یہ دیش بہت بڑی دیش ہے اور یہاں کلچرز بہت ہیں تو کہیں نہ کہیں فوڈ بھی کلچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ہر پرانت کے لوگ اپنی اپنی فوڈ کو پسند کرتے ہیں اور کیونکہ ابھی انٹر سیٹی ٹریبیلز ہونے لگے ہیں جوب کے لئے لوگ چلے ہمیں ایک بہت ضروری ہے کہ ہمیں دھیان دینا کاؤسٹ کا فیکٹ بہت ضروری آ جاتے بہت ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم ریویو کریں جو چیزیں ڈائیٹری سورسز ہیں جہاں پہ یہ ڈائیٹری سورسز ہوتی جس جس راو میٹریل کو لاکے سموسے بنای جاتے ہیں اس لیویل تک ہمیں دھیان دینا پڑے گا دوسری چیز ہوتا ہے کہ ہمیں ایورنیس کریٹ کرنا پڑے گا لوگوں میں کہ 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 کھانے پہ بھی رہیں آپ کی کھانے پہ دھیان دینا ہوگا اب بات اٹھ جاتی ہے کہ کھانے اور چلی جائے بہت کوشت پہ آتا ہے ساہب ویکڈ میں ہر انسان چاہتا ہے تھوڑا اپنے آپ کو سپوائل کرنے کے لئے وہ چاہتا ہے میں آج پیجا کھالوں وہ چاہتا میں سموسے کھالوں لیکن کوششن یہاں پہ آتا ہے کہ وہ کھاتے وقت یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر جا خاص طور پہ بچے دیکھئے ہم جس جنریشن کے لوگ ہیں ہم چاروں ہی لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کا بچپن مجھے لگتا ہے اس جمانے میں پیتا ہے جہاں پر باہر کی چیزوں میں نہ تو اتنی چیزیں ایویلیبل تھی اور ناہی اس میں ایسا محول تھا کہ بہت زیادہ گھر کے باہر جا کے کھائی ہے لیکن آپ بلکل چیج ہو چکا ہے جمانہ اور بچہ ڈے ون سے ایک چیزوں سے تو جب وہ 22 سال کا ہوگا تو مریشہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو فسائی یہ نیم لانے سے پہلے نیم لے کر آئے ہیں پچھلے ہفتے ایک ہفتے دو ہفتے پہلے کہ آپ تیلوں میں جو ٹرانس فائٹ کا لیول ہے اس کو گھٹ آئیے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا نا کہ جس تیل میں بنانا ہے اس میں ٹرانس فائٹ کا لیول ہائی ہے تو پہلے انہوں نے اوئل کے لیے نیم لائے اور یہ سیکنڈ پیچھے لکھنا تو یہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے as a parent جیسے I am also a mother of two kids تو پہلے جب ہم آج سے 20 سال پہلے کہ میں بات کروں جو میری پہلی میری بیٹی تھی اس کے اندر اتنی اویرنیس ہمیں تب بھی نہیں تھی ہم کوئی لکھنا شروع کر دیا کہ they are trans fat free zone تو آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ جو آپ بھی product use کر رہے ہیں that has to be below serving 2% یا below 1% serving میں آپ دیکھیں وہ بہت ضروری ہے تو یہ تو پکیش فوڈ کی بات یا بہت ارگنیز ریٹیل فوڈ کی بات انشل مجھے بتائیے کہ جہاں open فوڈ ہے مان لیجیز کسی نے سموسہ لیا کچھ لیا تو وہاں پہ آپ کچھ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کتنا trans fat ہے یا کوئی آکے چیک کرتا آپ کہ exactly 2% کے نیچے ہے یا 5% کے نیچے ہے نہیں ابھی تک ایسا کوئی regulation جو جیسے میدہ آپ چوز کر سکتے میدے سموسہ چاہیے آٹے یا ملٹی گرین پھر ہم آتے ہیں کہ آپ کو فرائیڈ چاہیے یا نون فرائیڈ ہم کسٹمر کو خودی awareness بڑھاتے ہیں کہ آپ نون فرائیڈ سموسے کی طرف جائیں جس میں کوئی آئل نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے تو انشل تو اچھا کام کر رہے لیکن انشل جیسی شاپ ساب کو کتنی ملے گی عام طور پہ جہاں ہم جسے روڈ سائیڈ ای ٹریز بولتے وہاں پر ایسا کچھ بھی برنچ کرنا چاہتے سموسہ کچوری 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 بجی کچوری بریک کے باد ڈاک ساب سے کچھ اور چیز جانیں گے اور ساتھ منیش جی سے یہ پوچھیں گے کیا کوئی وکلپ ہے کیونکہ ٹرانس جالانی پانی پوری ماجک ٹری اب اپنے من پسند اوائل میں پوریوں کو فرائی کریں گھر کے شد پانی سے دو طرح کا پانی اور خجور املی کی چتنی بنائیں جالانی پانی پوری ماجک ٹری گھر میں بنائیں گھر میں کھائیں بھارت کے آلٹی شیتر کے دگا جمعے سے ایک ایسا سٹارٹ جس نے ہوم سرویسز میں بڑا اور ایک ایسا دیجٹل پلاتفارن جو سواستے سیواؤں میں بڑی تفدیلیاں لارہا ہے یہ ہے وش میں اپنی بہچان بناتی بھارتی ایٹی کمپنی دیکھئے ہمارا خاص کارکٹر آنکی سی پریزن سوابیمان بھارت نیٹوکی دیل کی پہنے ان سمیت پرسندت بائی آئی ٹی سی سب ساتھ بڑے پہلی چال شاندار رڑنیٹی بڑھلے کی آنک کی قسمت مارکٹ کی ہر بازی ہوگی آنک کی جب تیاری ہوگی پوری دیکھئے پہلا سودہ صرف سین بیسی آواز پر پہلی چکی فرش آٹا صفت روٹی کواڈا اور اریحان کپٹل جنریٹن ویل اریسا is endowed with the best of mother nature's bounties meditate with the sight of cascading waterfalls across کیو جہر feel eternal at the satkosia gorge experience a virgin high atop Ursa's highest peak دیو مالی nature awaits with a green embrace visit Ursa India's best kept secret انتظار نہیں کرنا چاہیے اپنی انویٹیو ویلنس پروڈکٹس کے ذریعے کیسے ایک برانڈ لا رہا ہے جیون میں بدلاؤ جاننے کے لیے دیکھئے ویسٹیج مارکٹنگ ووائس ووٹ پریزنٹس انسپریشنل برانڈز میکن انڈیا میں ان وقت پر صرف سی این بی سی آواز پر نئے سال میں بلکل نئے انداز میں آ رہا ہے آپ کا پسندیدہ شو ٹیکس گروپ جہاں اب ہم نہ صرف انکم ٹیکس سے جڑے سوال کا جواب دیں گے بلکہ جی ایسٹی سے جڑے آپ کی ہر پریشانی کو بھی سلجھ جائیں گے تو پھر دیر کس بات کی آپ اپنے سوال ہمیں لکھ بھیجئے ٹیکس ایک منی کنٹرول ڈاٹ کم پر ہاں سوال کے ساتھ اپنا موائل نمبر لکھنا نہ بھولیں دیکھئے ٹیکس گروپ نئے آلتار میں اب ان وقت پر صرف زین بیسی آواز پر ویلکم بیک کنزیومر اڈا میں آج ہو رہی بات ٹرانس فیٹ کی کیونکہ فسائی نیا نیم لے کر آیا ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں میں دو پرسنٹ سے زیادہ ٹرانس فیٹ نہیں ہونا چاہیے ویسے یہ دو پرسنٹ اس کے اندر جو ٹوٹل ٹرانس فیٹ سے اس کا دو پرسنٹ ہے تھوڑا کامپلیکس ہے لیکن پھر بھی اور اس سے پہلے تیلوں کے لیے نیم آ چکا ہے چلیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں پر منیشہ جی ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ گھر پہ بھی جیسا ہم نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ٹرانس فیٹ آپ صرف بازار کی چیزوں میں کھا رہے ہیں گھر پہ بھی آپ تیل کا اپیوک کرتے ہیں تمام چیزیں وہاں پہ بھی ٹرانس فیٹ ہوتی گھر میں کیسے اس کی کوانٹیٹی کو کم کر سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں بچوں کے لیے بات کروں گی کہ جب ابھی کوویٹ کے ٹائم پہ بچے اور ہم سب لوگ گھر پہ تھے تو سوادش چیزوں کے اوپر دھیان دینے میں سب سے پہلے ہمارا دھیان گیا تلیوی چیزوں پہ بہت سارے کیکس بہت ساری پیسٹریز بنائی گئیں ڈونٹس بنائی گئے گھر پہ بیک چیزیں بنائی گئیں یہ ککنگ سے ریلیٹڈ تو اس کے اندر ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے تھا اور چاہیے ہے کہ ہم کیکس پیسٹریز کا کم سے کم استعمال کریں یا ہم جیسے ہم فرنچ فرائز کا بہت زیادہ ہے ٹکیوں کا بہت زیادہ کٹلیٹز بنتے ہیں ٹکیاں بنتی ہیں بچوں کے لیے کوئی بھی جو بھی چیز فرائیڈ ہوتی ہے وہ ٹیسٹی لگتی ہے تو ہمیں اس کا دھیان کر کے یا تو پہلی بات اگر آپ آئل چینج کر سکتے ہیں تو اس سے بڑیا کوئی بات نہیں ہے اور اس سے بھی بہتر اگر آپ بچوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ فرائیڈ آئیٹم کھانے کے بجائے اگر آپ بیگ کریں ایر فرائیر کا سسٹم ہے اس کو کریں پاپکون جو ہم مایکروویف پاپکون ہیں اس میں بہت زیادہ ٹرانس فیٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو استعمال نہ کر کے پریشر ککر کے جو یہ آپ کو ملتے ہیں پریشر ککر میں آپ اس کو کریں اس میں ٹرانس فیٹ کم ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں ہم شکرگندی کے اگر ہم فرینچ فرائیز بنا سکیں یا ہم ککنگ آئل کا پیٹن چینج کر چکے مارجن بٹر کو نیا یوز کر کے ہم لیکوڈ فارم آف مارجنین یوز کر رکھیں سو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں ہی پہلے سٹارٹ کریں بھار تو تو اب جیسے پچھلے ایک سال میں تو مجھے نہیں لگتا بھار کے کھانے نے اتنا نقصان دیا ہوگا جتنا ہم نے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو نقصان دیا فرینچ فرائیز اور چھولے بٹورے اور آلو صرف تیل چینج کر لیں یا کوشش کر کے آپ بیک چیزوں کا استعمال کریں تو یہ دو تین امپورٹن پوائنٹ ہے یا تو تیل کو بدلیں ایک ہی تیل کو بار بار یوز نہ کریں یہ تو ہم سب جانتے بھی ہیں لیکن پریکٹس میں نہیں ہے لیکن ایسا کرنے سے آپ کافی حد تک بچا پائیں گے اور دوسرا کہ آپ جو نئی چیزیں اپلپد ہیں کہ آپ بیک کر لیں چیزوں کو یا پھر ائر فرائی کر لیں تھوڑے پیسے ضرور خرچوں گے ائر فرائی خریدنے میں لیکن بہت کم تیل میں ائر فرائی ہو کے چیزیں بن جاتی ہیں وہ بچوں کو دیں گے یا خود بھی لیں گے تو وہاں ٹرانس فیٹ کی ماترہ کم ہوگی ڈاک ساب اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹرانس فیٹ کیونکہ ہم لگاتار کنزیوم کرتے ہیں تلہ گلہ کھاتے ہی رہتے ہیں اور بھارت میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر جگہ اپنی ویرائیٹی ہے اپنے وینجن ہے کتنے لمبے ڈیوریشن میں ٹرانس فیٹ آپ کو سچ میں بیمار کر دیتا ہے بلکل صحیح صاحب ابھی جیسے منیشا جی نے کہا کہ ہم کووڈ کے ٹائم پہ جب بند تھے تو کافی فرائیڈ کی اور گئے بیکری پرڈکس پہ چلے گئے پاپکون پہ چلے گئے کیونکہ ہم بندے بندے ٹی وی واش کرتے ہیں اب جیسے بات آپ نے پوچھا سر سائنٹیفیکلی بہت ہی سٹریٹ کوششن ہے ٹرانس فیٹ سر جیسے میں نے کہا ہماری جو باڈی کی بناوٹ ہے جو ہماری آرگنز ہیں وہ آرگنز ایک سیٹ پیٹن آف اینڈوکرائن سسٹم جو ہماری ہورمونز کو ریلیز کرتا ہے ٹرگر کرتا ہے اس کی کیمیکلز کی ریگولیشن کرتی ہے وہ آپ کی باڈی فیجولوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی جنیٹک کمپوزیشن ہوتی ہے باڈی کے اس کے اوپر ہوتا ہے تو مان لیجیے کسی انسان ٹرانس فیٹ کو کھاتے جائیں گے تو وہ چھ مینا ایک سال لیکن وہ دھیرے دھیرے اگر کسی بھی ٹائم پہ ٹرگر کر جاتا لیور کی اسے جرورت سے زیادہ فیٹ مل رہی ہے تو وہ کولیسٹرول بنانا سرو کر دیتا ہے اور جیسے میں نے صوروات میں کہا تھا اس چیز پہ میں سٹک کرتا ہوں کولیسٹرول کیونکہ یہی کولیسٹرول ہے جو ہمارے لئے ہرمون بناتی ہے جو ہمارے لئے دوسرے ٹائپ کے جو بائی پروڈکٹس ہیں باڈی میں جتنی جرورت ہے اتنی بناتی ہے لیکن اس سے زیادہ اگر بنانے کے لئے ہم مجبور کر دیں تلیوی چیزیں کھا کے یا جس میں ٹرانس فیٹ بہت زیادہ ہے تو مجبور باڈی اس کو ڈیپوزیٹ کرنا شروع کر دیتا لیور اور یہ ساری چیزیں وہ ڈیلی کھاتے ہیں آل موسٹ آپ کی سوال بہت بہت امدہ ہے دیکھئے پہلے کہا جاتا کہ بچوں کی ٹیسٹ کیوں کرانا چاہیے جی بہت ضروری ہے بچوں کا ٹیسٹ کرنا کیونکہ آج کل بہت ویست رہتے ہیں یا تو موبائل پہ یا تو کمپیوٹر پہ فیجکل ایڈیوکیشن پہ کافی فوکس ہونا بہت ضروری ہے وہ فیجکل ایکٹیو نہیں رہتے اور ایسے سیچویشن میں ہمیں سکریننگ ضرور کرنا چاہے بچے کا ایک کٹ آف لیول تک مینٹین کرنا چاہے نوٹ جسٹ کی ان کے ہارٹ خراب ہو جائے گا یا پڑے گا لیکن ان نٹشل جو آپ نے بات کہی وہ میں دوبارہ درشکو کو بول دوں کہ ٹیسٹ کی نوبت نہ آئے اس کی کوشش ضرور کیجئے گا ٹرانس فیڈ کے نقصان ہے کسی بھی جنگ فوڈ کے یا بہت زیادہ آؤٹس سائیڈ فوڈ کے سادار بھوجن اس کے علاوہ نے بتایا کہ لیبلز آپ دیکھ سکتے اٹلیس پیکش فوڈ میں یا جو تھوڑے سی ویل منٹین ریسٹران ہیں وہاں پر اور ساتھ میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو سکریننگ سے بھی مت پیچھے ہٹیے ضرور کرائیے اور اپنے کھانے کو سنتولت کیجئے وہی سے 90% بیماریاں تو ٹھیک ہو جائیں گی فیلال آپ سب مہمانوں کا آج اس کار اکر میں شامل ہونے کے لئے بہت شکریہ نمسکار